اب دیکھئے جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے ہمارے ہاں یہ دو اپوزٹ قولز ملتے ہیں مذرگوں میں ایک انتہا پر ابن تیمیہ ہے رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہے اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں یہ ممبر سے اتر رہا ہوں یہ زیادتی ہے ایک بارال ایک فکر ایک سوچ ہے قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم دوسری انتہا پر ابن عربی ہیں جن کا فلسفہ میں نے آپ کو بتایا تمام صوفیاء ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں الشیخ الاکبر اور صرف الشیخ کہیں گے دی شیخ تو اسے مراد ابن عربی ہوگا اور ابن تیمیہ انہیں کہتے ہیں زندیق ملہد یہ دو انتہاں ہیں ہمارے ہاں جو عام طور پر اہلِ حدیث حضرات ہیں وہ ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں ان عقائد میں ان کے ہاں تصور کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ اگر ہے تو صفاتی اعتبار سے ذاتی اعتبار سے دیں وہ تو اپنی جگہ عرش پر ہے ساتھ میں آسمان کے اوپر عرش ہے عرش کے اوپر کرسی ہے کرسی پر وہ ہے اب اس میں ایک طرح کی تجسیم بھی آگئی محدودیت بھی آگئی اس کائنات میں تو اللہ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ محدود ہو گیا نا وہ تو کسی خاص جگہ پر ہو گیا نا ایک تصور یہ ہے اور عام آدمی یہ بھی سنجھے تو ٹھیک ہے اسے یہ معلوم رہے کہ اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مسیمت سے نجات دلانے والا ہے اللہ ہی مشکل پشاہ ہے اللہ ہی حاجت رواہ ہے اللہ ہی یہ بس اسے معلوم ہو توہید مکمل ہو گئی لیکن فلسفہ کچھ اور شئے ہیں فلسفہ کچھ اور سوالات پیدا کرتا ہے جیسے میں نے کہا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات اب یہ فلسفہ ہے صفات باری تعالی اگر قدیم ہے صفات تو یہ غصہ یہ تو قدیم نہیں ہو سکتا غصہ تو کسی کام پر آیا خوشی تو کسی کام پر ہوئی ہے قدیم کیسے ہوگا تو عین یا غیر نہ عین بلا غیر اور جس کیوں میں تعبیر کرتا ہوں کہ من وجہ عین ذات ومن وجہ آخر غیر اصار اب اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی برہوم نے مجھے بتایا تھا کہ انتقال سے صرف تین ماہ قبل یہ اشار کہیں وحدت الوجود کے پینتیزم کے دونوں کے شرید مخالف تھے علامہ اقبال شروع میں اسی لیے وہ حافظ کو بھی بہت بڑا گمراہ کن شائر سمجھتے تھے اس لیے کہ وحدت الوجود کے عامیانہ انداز میں جو ہے وہ شائری میں جب اس کو آگیا ہے تو عوام کے زبان پر جب چڑھا ہے تو وہ اس کے ڈانڈے پینتیزم سے مل گئے عوام کے اندر اس کا تصور یہ ہو گئے لیکن آخر میں انہیں بھی آنا پڑا ہے تو اے نادان دلِ آگاہ دریاب اے نادان وہ دل تلاش کر جو آگاہ ہو ہر چیز سے واقف ہو وہ جو میں نے آپ شرص کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی تین لیول سے اور دوسرا لیول لا مطلوبہ الا اللہ لا مقصودہ الا اللہ لا محبوبہ الا اللہ اور تیسرا لیول لا موجودہ الا اللہ ہمارے ٹاپ کے فلسفی اور صوفیہ اس لا موجودہ الا اللہ پر پہنچے اور بارویں صدی کے مجددِ عظم شاہ ولیولہ دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس میں قول فیصل کہا کہ محید دین ابن عربی کی وحدت الوجود اور شیخ احمد سرہندی کی وحدت و شہود میں باریک سا فرق ہے تعبیر کا ورنہ وہ ایک ہی ہے اور اس کو انہوں نے عنوان دیا توہیدِ وجودی ہندوستان میں ہمارے بڑے ٹاپ کے شاعروں میں سے تھے عبدالقادر بید الفارسی کے اس وقت میں کبھی اردو کا وجود ہی نہیں تھا وہ تھی نہیں ہندوستان میں سے تو شیخ عبدالقادر بیدل جو ہیں وہ وحدت الوجود کے بہت بڑے قائد ہیں اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ غالب کہتا ہے طرزِ بیدل میں ریختا لکھنا عصداللہ خان قیامت ہے کہ بیدل کی انداز میں اردو میں شاعری کا تھا ان تو فارسی میں کی اردو کو ریختا کہتے تھے پہلے یہ نئی زبان جو بنی تھی ریختا طرزِ بیدل میں ریختا لکھنا عصداللہ خان قیامت ہے لیکن وہ عصداللہ خان بھی یہ کہتے ہیں جاروبِ لا بیار کہ این شرک فی الوجود باگردِ فرش و سینہ بے ایوہ برابرست دیکھو اگر تمہارے سینے کے اندر شرک فی الوجود شامل ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے وجود متعدد ہے خدا کا وجود علیدہ ہے ہمارا وجود علیدہ ہے تو یہ گرد کے مانند ہے جو تمہارے سینے کے ایوان پر جو تخت بچھا ہوا تھا اس کے اوپر گرد پڑ گئی ہے اس گرد کو جاروبِ لا 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 موجود الا اللہ جاروبِ لا لا کی جھاڑوں سے لا کر صاف کر دو جاروبِ لا بیار کہ این شرک فی الوجود وجود دو مان لیے تو شرک ہو گیا وجود ایک ہی ہے البتہ جب تعیین ہو گئی کسی شاکی وہ وجود مختلف ہے ذاتِ باری سے علیدہ بہرحال یہ مباحث ہیں اس آیتِ مبارکہ سے متعلق اور میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی نہ میں کسی کا مبلغ ہوں نہ یہ دینی مسئلہ ہے یہ فلسفے کا مسئلہ ہے اب فلسفے میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو گئے سائنس کے مسائل ہیں کہ جو کتاب و سنت یا کم سے کم حدیث کی بعض چیزوں سے ٹکراتے ہیں اب اس میں آدمی غور کرے گا سوچے گا کسی طریقے سے یہ فلسفے کے مسائل ہیں جو حمل شاہ سے جلد پر کام ہو رہا ہے لیکن یہ دین جو ہے وہ شریعت اور طریقت کا نام ہے حقیقت کو چھوڑ دو حقیقت جو ہے ہے بس ہے تم سورج مخی کے پھول بن جاؤ تمہاری توجہ ہر وقت اپنی ازاد جس نے تمہیں پیدا کیا ہے حقیقت تو وہی ہے لیکن سورج مخی کے پھول بن جاؤ لیکن اسے آپ غلط کہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ کہ ایک شخصیت کو میں ایسے سے واقع ہو جو اہل حدیث بھی کٹر تھے اور صوفی بھی بڑے تھے یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے غزنوی خاندان مولانا عبداللہ غزنوی آئے تھے اور وہ اپنے تصوف کی بعض آراء کی وجہ سے اور بعض اپنی اہل حدیثیت کی آراء کی وجہ سے افغانستان سے نکال دیا گئے تھے غزنی سے نکال دیا گئے تو امرسطر میں آکر آباد ہوئے ان کی اولاد ہیں یہ غزنوی خاندان ان میں مولانا دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ سے میرا بڑا قرب رہا ہے ان کے پھر بیٹے تھے ابو بکر غزنوی وہ معروف ہیں کافی لوگ ان سے واقع ہوئے دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ ہے یہ دو متضاد چیزوں کا مجموعہ تھے تصوف بھی اور اہل حدیثیت میں عام طور پر اہل حدیث کی ساری توجہ ظاہر پر رہتی ہے وہ باطن میں جھاک گئی نہیں اندر نہیں جاتے ہیں فلسفے سے کوئی تعلق نہیں لیکن فلسفہ اور تصوف یہ جڑے ہوئے آپ اس میں جولی ڈابن کے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ منڈ گمری میں جو اب سائیوال کہلا تھا آ کر تقریر کی اہل حدیث مسجد تھی میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لئے انہوں نے وہ اہل حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے مسئلت پر قائم رہو ہم غیر مقلد ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں ابو حنیفہ کے مالک کے لیکن یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا ابو حنیفہ کے پاس تو علم نہیں تھا ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کورے یہ توہین کے الفاظ کبھی اس کے مالک اچھا اس وعث کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھئے شیخ مہی الدین انہیں عربی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے دونوں کے لئے رحمت اللہ علیہ کا مہران ہو گیا یہ وہابی آدمی قطر وہابی اہل حدیث اور یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے خیر میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی وسط ہے ان کے فکر و نظر میں میری اہلیہ کے چچا تھے ان کے ایک بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے یا مجمع میں موجود بھی ہیں شیخ فضل الرحمان مرموم ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان ازنوی خاندان سے انہوں نے شام کو کھانے پر بلایا مجھے بھی بلا لیا بے ان کا دعویہ بھی تھا نا تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کی جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شرع گالی چھوڑی نہیں ان کے لئے زندیق ملحد اور آپ پہلے حدیث ہیں یہ کیسے ہوا میں ان کی عذبت کا قائل ہو گیا ان کے آنکھوں میں آسو آ گیا کہہ لیکن داکھ صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں ہم خرد ہیں آپس کے اختلفات وہ جانے ہیں ہم چھوٹے ہیں خرد ہیں خرد رہنے ہی میں آفیت سمجھتے ہیں ہمارے لئے دونوں محترم ہیں اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد صلی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے مَا ذُلَّهُ بَرْدَارِ خَانِ اِشَانَمْ لَاكِنْ چَكُنَمْ معاملہِ صفاتِ باری تعالیٰ سے کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں کون کہہ رہا ہے مجھے دن الفصہ نہیں کہہ رہا ہے مَا ذُلَّهُ بَرْدَارِ خَانِ اِشَانَمْ ان کے دسترخان کے سوکے چھوٹے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں لیکن چیک ہوں لیکن کیا کریں معاملہ سے باری تعالیٰ یہ باری تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے اختلاف ہم کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے دسترخان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا وہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کو مصفر دیجئے آپ ابن عربی کے انعباد کو چھوڑ دیجئے پھیک دیجئے لیکن توہین نہ کی جائے اس کو خامخہ کفر سے تعبیر نہ کی یہ چیزیں جو ہیں اور پھر ہمارے سارے صوفیاء جو اس کے قائل ہیں پھر ان سے بدزنی ہوئے میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر گفتگو نہیں کے قائل ہیں